بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا ہوں اس نیوز والوں کا میرے بائیوں میرا عرض ہے مجھے میڈیا پہ شوق نہیں آنے کا کہ میں میڈیا پہ آؤں میں مجبوری تحت میں میڈیا پہ آ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جتنے منسٹر ہے جتنے بالا افیسران ہے اور خاص کر میں سردار اختر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر جمال سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جتنے منسٹر تھے ہم لوگ اسی کے گروں پہ اسی کے دفتروں پہ اور اسمبلی پہ جیدر نہیں ہوا ہے جیدر تک ہم لوگ نہیں جا سکا ہے ادھر تک ہم لوگ گیا ہے میں سردار اختر آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کے ہم لوگ بچے ہیں اسی بلوچستان کے رہنے والے پاکستان کے شہری ہیں ہم لوگوں پہ آپ لوگ رحم کرو ہم لوگوں کا کچھ بات آگے لے جاؤ ہم لوگ اتنے مجبور ہیں یقیناً آپ کو بولے ہم لوگ گر نہیں جا سکتا ہے پہلے ہم لوگوں کا ایج سیلری پہ گزارا ہوتے تھے ابھی ہم لوگ کیا کرے آپ لوگ ہم لوگوں کو بتاؤ ہم لوگ کیا کرے کونسا ذریعے میں کونسا طریقے میں اپنا وقت گزارا کرے میں ابھی بھی رو رہا ہوں حقیقت میں کہہ رہا ہوں مجھے رونے کا شوق بھی نہیں ہے میں رو ہوں ہر کسی کے سامنے میں سردار اختر آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بیک مانگ رہا ہوں ہم لوگوں کا حق دیا جائے ہم لوگوں کو بلوچستان میں ہم لوگوں کو کوئی حق نہیں دے رہے ہم لوگ دس سال سے دوہزار آرہ سے ہم لوگ ڈپٹھی کرتے آ رہے ہم لوگوں کو نکالا گیا وجہ کیا ہے ہم لوگوں کا وجہ تو ظاہر کرے ہم لوگ جب منسٹروں کے سامنے جاتے ہیں منسٹر لوگ بولتے ہیں ہم لوگوں کا کوئی وص نہیں ہے بھائی آپ کا وص کیسے نہیں ہے آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے آپ اتنے بالا حالے ذریعے سے آیا ہے ہم لوگوں کا وانٹوں سے آیا ہے ابھی آپ کا وص نہیں چل رہے کیا وجہ ہے آپ کا وص نہیں چل رہے آپ تیس ہزار پوشٹ دے سکتا ہے تیس ہزار پوشٹ آپ دے سکتا ہے ابھی آپ کا بھائی خاران میں میں نے ایک کجلاز دیکھا جانگ کمال صاحب آپ نے بولا میں نے تیس ہزار پوشٹ دے دیا ہے تیس ہزار پوشٹ ہے تین سو پوشٹ آپ اسی کو نکال رہا ہے اور تیس ہزار دے رہے ہے افسوس کے بات ہے آپ سے گزارش کرتا ہوں شردار اختر جانگ کمال صاحب بلوچستان کے لیڈر آپ لوگ ہو گئے ہم لوگ کہاں جائے اپنا بچوں کو پاسی دے ہوئے اپنا بچوں کو زہر کلا ہوئے کیا کرے آپ لوگوں کو بتا دو ہم لوگ مجبور ہیں ابھی ہم لوگ کچھ سارا نہیں ہے اسی داڑی پہ اسی سفید بالوں پہ ہم لوگ کوئی مزدوری پہ اٹھل پہ بھی نہیں رکھے گا ہم لوگ کیا کرے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں سردار اختر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تو ہم لوگوں کا ہمدرد ہے بلوچستان کا آپ پھیک ذریعہ ہوں ہم لوگوں کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں ہم لوگوں کے لیے کچھ حل نکالو جان کمال صاحب ہم لوگوں کی کوئی حل نہیں نکال رہے اور مامہ سنی صاحب کے پاس ہم خود گیا ہے میں اس کے سامنے رو پڑا ہوں اپنا ٹوپی اپنا جولی پہلایا ہوں بکھائے ہم لوگوں کا بچے رہے گئے ابھی بچوں کو بھی ہم لوگ روٹ پہ نکال رہے ہیں ہم لوگ کیا کرے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے اپنا نبی کے واسطے ہم لوگوں کا بچوں پہ رہم کرو آپ لوگ ہم لوگوں کو مجبور نہیں کرو کوئی خلط قدم ہم لوگ اٹھاوے یا اپنے بچوں کو ہم لوگ مارے یا اپنے کو مارے مجبورن ہم لوگوں کہیے ابھی ہمارا ایک مہینہ اورہ سیلری بندے میں مجبور ہوں میں کیا کرو آپ مجھے بتاؤں میں کیا کرو میرا وجہ کیا ہے آخر ہم لوگوں کا تین سو اسٹھ بندے ہیں تین سو اکسٹھ خاندان ہے ایسے ہم لوگوں میں خاندان ہے کہ اس کو کھانے کھانے نہیں ہے ہم لوگوں کو بتاؤں ایک راستے کہ ہم لوگ کیا کرے کعumn سے زریعہ ہم لوگ چلا ہوئے اپنا کہ بھئی ہم لوگوں گھر چلے میرا مکسد ہے نہیں ہے ویڈیو کے آنے کا کہ میں مشہور ہو جاؤں پورا بلوچستان میں یا پاکستان میں میں مجبوری سے آ رہا ہوں میرا آنسو آ رہا ہے مجبوری سے آ رہا ہے اس ہی غریبی کے وجہ سے آ رہا ہے میں آپ سردار اختر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور جانک حمل صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بلوچستان کے منسٹر ہے جتنے افیس ران ہے میں اس سے یاد جوڑ کے اس اس لوگوں سے میں بیک مانگتا ہوں یہ ہم دیکھو ہم بیک مانگ رہے ہیں آپ لوگوں سے اللہ کے اللہ کے آسرے میں ہم لوگ بس بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کا آسرے میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ آپ لوگوں سے نیا ڈفٹی نہیں مانگ رہے آپ لوگوں سے نیا ہم لوگ کوئی چھکے داری نہیں مانگ رہے آپ لوگوں سے کوئی خیرات نہیں مانگ رہے ہم لوگوں کا عق ہے دس سال ہم لوگوں نے سروس ہے ہم لوگوں کا دس سال سے ہم لوگ ڈفٹی کرتے آ رہے جس دفتر میں جاؤ جو جیدر ہم لوگوں کا ڈفٹی لگے ہوئے ادھر آزری رپورٹ ہم لوگوں کا پڑھا ہوا ہے ہم لوگوں کا دس سال کا بے سلک پڑھا ہوا ہے خزانے سے آ رہے آپ لوگ اسی تھے نہیں دیکھ آپ لوگ نشے میں تھا دس سال سے ہم لوگ ڈفٹی کر رہے تھے آپ لوگ کدھر تھی ابھی آپ لوگ بول رہے بوکس دو لمبر لگے ہوئے ہم لوگوں کو کیوں سیزا دے رہے ہم لوگوں کا بچوں کو سیزا دے رہے آپ لوگ ہم لوگ کیا ظلم کیا ہے ہم لوگ کیا کیا آپ لوگ بولو ہم لوگوں کو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتا ہے ہم لوگ نہ چھوڑی کر سکتا ہے نہ کسی کے گھر پر ڈاکا ڈال سکتا ہے ہم لوگوں کا مقصد ہے نہیں ہم لوگوں کا آکھ دیا جائے اگر ہم لوگوں کا نہیں دیتے آپ لوگ یہ وعدہ کی ہے میں نے پہلے بھی وعدہ کی ابھی بھی وعدہ کروں گا مجھے جتنے ہمارا دوست میٹھے ہوئے ادھر ہم کو نہیں چھوڑ رہا ابھی بھی مجھے لائے ادھر میں مجبوراً اپنا بچوں کو یا زہر کھلاوں گا یا کسی جگہ پہ جا کے ڈوم مروں گا پانی میں کسی جگہ پہ کوئی آدھسہ کروں گا اپنے ساتھ کسی کو میں تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں میں خود غریب ہوں غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں آپ لوگوں سے ریکریسٹ کرتا ہوا دوبارہ ہم لوگوں کو مجبور نہیں کیا جائے ہم لوگوں کا سیلری کھولنا جائے ہم لوگوں کا دس سال ڈفٹی ہوا ہے ہم لوگ دس سال سے ڈفٹی دیتے آ رہے ابھی آپ لوگوں سے زیادہ ہم نہیں مانگ سکتا ہے زیادہ نہیں بول سکتا ہے ہم لوگ مجبور ہو گئے سب منشٹروں کے سامنے گئے ہیں ہم تقریباً اسمبلی کا اسلام آباد والا کاسم سوری کے پاس کاسم سوری کے پاس ہم چلا گئے ہیں کاسم سوری ہم لوگوں کا گواہ ہے ہم لوگ ڈفٹی سپیکر کے ساتھ سردار بابر کے پاس ہم لوگ چلا گئے ہیں عارف محمد صنی کے پاس ہم لوگ چلا گئے ہیں آزارہ عبدالخالق کے پاس ہم لوگ چلا گئے ہیں اس کے باوجود ہم لوگ جتنے منشٹر ہیں جتنے منشٹر ادھر بیچا ہوئے سیکریئٹ میں سب پہ ہم یقیناً توپی اپنا اپنا جولی پہلا کے میں گھوم رہا ہوں یقیناً آپ لوگوں کو ہم لوگوں پہ رہم کرو ہم لوگوں کو زیادہ نہیں ہو کرو ہم لوگ مجبور ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں ہم لوگ مجبور ہیں بس آپ لوگوں کا میرہ بانی سر آپ لوگوں کا میرہ بانی سردار اختر جان آپ سے گزارش کرتا ہوا آپ لوگوں سے ہم لوگ کچھ نہیں مانگتے ہیں اور نیا ڈیفٹی نہیں مانگ رہے ہم لوگوں کا اپنا پوشٹ ہے ہم لوگوں کو اپنا پوشٹ ہے ہم لوگوں کو انٹرو دیا ہے ٹیسٹ دیا ہے ہم لوگ صحیح طریقے سے ہے ہم لوگوں کا ڈاکیمنٹ سے یہ پڑے ہوئے ایخبار کا کٹنگ بھی ہم لوگوں کا ساتھ پڑے ہوئے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں ایخبار کے کٹنگ ہے دوہزار ایارہ کی یہی ہے دیکھو بھائی لوگ اور یہ ہم لوگوں کا ڈاکیمنٹ سے بلکل یہ ہم لوگوں کا ڈاکیمنٹ سے آڈر ہیں جتنے ایسا رہے ابھی میں نکال کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ہم لوگوں پہ رحم کرو خدا کو مانو ہم لوگوں پہ رحم کرو ماما سری صاحب آپ تو ہم لوگوں کا بلوچ بھائی ہم لوگوں کا علاقے سے جیت کر آیا ہے آپ تو ہم لوگوں یہ سیمیٹی آڈر ہے ہم لوگوں کا سیمیٹی آڈر ہے یہ جتنے سارے ڈاکیمنٹ سے ہم لوگوں کے پڑے ہوئے یہ سارے ڈاکیمنٹ سے ہم اس کو کیا کرے جلاوے ابھی کیا کرے آپ لوگ بولو یا اپنے کو ہم خود خوشی کرے اپنے کو مارے ہم لوگ آپ لوگوں سے ریکویشٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے میں ریکویشٹ کرتا ہوں بس یہ یقیناً عدالت سے بھی 2014 میں ہم لوگ جیت کے آیا ہم لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو گیا 2017 میں سردار اختر آخری ذریعہ آپ ہو ہم لوگوں کا میں آپ کی بچا ہوں مجھے پورا بروسہ ہے آپ پہ مجھے یقین ہے آپ پہ سردار اختر صاحب آپ کو اللہ پاک زندگی دے وے اس لوگ ہم لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر سکا ایک مہینے سے ہم لوگ خوار درپدر ہے ابھی جو ادھر گیا تھا جنگ کمال صاحب کوئی افتداد پہ خاران پہ ادھر وعدہ کیا تھا ہم لوگوں کو روزی فرام کریں ہم لوگوں کو ڈپٹی فرام کریں کہ بھائی ہم لوگوں کا اور بلوستان والوں کو بس ہے اور زیادہ ہم لوگوں کو درد نہیں دے ہو اللہ کو معلوم زیادہ ہم لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کے اسی حق کو دے ہو جب ہم لگے ہوئے ہم لوگوں کو آپ لوگ نکال رہے ہیں دوسرے تاکہ ہم لوگ برتی ہو جائے ابھی اور ریج ہو گئے ہم لوگ ہم لوگ کہاں جاوے کس کے پاس جاوے ہم لوگ کس کے پاس فریاد لے جاوے بلوستان لوگ بلوستان کے منشٹر آپ لوگ ہو گئے وزیرالہ آپ لوگ ہو گئے سارے جیدر بھی دیکھو آپ لوگ ہیں ہم لوگ کدھر جاوے کس کے سارے ہم لوگ جیئے آپ لوگ ہم لوگوں کو بتاؤ یہ مہنگائی میں یہ چیز میں ہم لوگوں کا بچے پڑے یا ہم لوگ اپنے گھر کے خرچے اٹھائے یا اپنے جیب کے خرچے اٹھائے اب لوگ کیا کرے گزارش ہے آپ سے سردار اختر صاحب آپ سے گزارش ہے جانکہوال صاحب آپ سے گزارش ہے محمد صنی صاحب آپ سے گزارش ہے میں آپ کے گھر آیا ہوں محمد صنی صاحب میں پورا 361 دوستوں کے ساتھ آپ کے گھر آیا ہوں میں رو پڑا ہوں لوگ نہیں آتے ہیں پتہ نہیں نہیں آتے ہیں تو نہیں آجا میڈیا پہ میں صرف آ رہا ہوں میں غریب ہوں میں غریبی کے وجہ سے آ رہا ہوں میں مجبور ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ہم لوگوں کا ڈپٹی بال کریں ہم لوگوں کا سینڈری دیں بس آپ کا میرے معنی ہے میں زیادہ نہیں رو سکتا ہوں میں زیادہ فریاد نہیں کر سکتا ہوں اللہ کو مانو ہم لوگوں پر رحم کرو زیادہ درد ہم لوگ نہیں سہے سکتا ہے بس آخری ذریعہ یہ ہے اپنا بچوں کے ساتھ خودکشی کریں یہ بھی ہم لوگ تیار کرنے پر آخری یہی ہے اب لوگوں کا خواہش ہے کہ یہ لوگ مر جاوے بلوستان والے مر جاوے ایسے ہم لوگ مر رہے اب لوگوں کوئی خوشی نہیں دے رہے خوشی تو نہیں دے رہے غم تو نہیں دے وہ ہم لوگوں کو بھائی اللہ کو مانو اللہ کا کلام کو مانو اسی آزان کی آزان ہو رہا ہے اسی کو مانو اسی کو بس میرے بانی آپ لوگوں کا اب لوگوں پر رہم کرو سردار اختر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے آجی لشکری صاحب آپ سے بھی گزارش ہے سنا بلوچ ملک نصیر اگھا حسن آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگوں کا شہری ہے آپ لوگ جان کمال صاحب محمد سنی صاحب جتنے منش سے رہے سب سے میں گزارش کرتا ہوں اب لوگوں پر رہم کرو میرے بانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا اس نیوز والوں کا میرے بھائیوں میرا عرض ہے مجھے میڈیا پر شوق نہیں آنے کا کہ میں میڈیا پر آؤں میں مجبوری تحت میں میڈیا پر آ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جتنے منسٹر ہے جتنے بالا افیسران ہے اور خاص کر میں سردار اختر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر جمال سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جتنے منسٹر تھے ہم لوگ اسی کے گروں پہ اسی کے دفتروں پہ اور اسمبلی پہ جیدر نہیں ہوا ہے جیدر تک ہم لوگ نہیں جا سکا ہے ادھر تک ہم لوگ گیا ہے سردار اختر آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کے ہم لوگ بچے ہیں اسی بلوچستان کے رہنے والے پاکستان کے شہری ہیں ہم لوگوں پہ آپ لوگ رحم کرو ہم لوگوں کا کچھ بات آگے لے جاؤ ہم لوگ اتنے مجبور ہیں یقیناً آپ کو بولے ہم لوگ گر نہیں جا سکتا ہے پہلے ہم لوگوں کا ایج سیلری پہ گزارا ہوتے تھے ابھی ہم لوگ کیا کرے آپ لوگ ہم لوگوں کو بتاؤ ہم لوگ کیا کرے کونسا ذریعے میں کونسا طریقے میں اپنا وقت گزارا کرے میں ابھی بھی رو رہا ہوں حقیقت میں کہہ رہا ہوں مجھے رونے کا شوق بھی نہیں ہے میں رو ہوں ہر کسی کے سامنے میں سردار اختر آپ سے افیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بیک مانگ رہا ہوں ہم لوگوں کا دیا جائے ہم لوگوں کو بلوچستان میں ہم لوگوں کو کوئی اک نہیں دے رہے ہم لوگ دس سال سے دوہزار یارہ سے ہم لوگ ڈپٹھی کرتے آ رہے ہم لوگوں کو نکالا گیا وجہ کیا ہے ہم لوگوں کا وجہ تو ظاہر کرے ہم لوگ جب منسٹروں کے سامنے جاتے ہیں منسٹر لوگ بولتے ہیں ہم لوگوں کا کوئی وص نہیں ہے بھائی آپ کا وص کیسے نہیں ہے آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے آپ اتنے بالا آلے ذریعے سے آیا ہے ہم لوگوں کا ونٹوں سے آیا ہے ابھی آپ کا وص نہیں چل رہے کیا وجہ ہے آپ کا وص نہیں چل رہے آپ تیس ہزار پوشٹ دے سکتا ہے تیس ہزار پوشٹ آپ دے سکتا ہے ابھی آپ کا بھائی خاران میں میں نے ایک کجلاز دیکھا جانکامل صاحب آپ نے بولا میں نے تیس ہزار پوشٹ دے دیا ہے تیس ہزار پوشٹ تین سو پوشٹ آپ اسی کو نکال رہا ہے اور تیس ہزار دے رہے افسوس کے بات ہے آپ سے گزارش کرتا ہوں شردار اختر جانکامل صاحب بلوچستان کے لیڈر آپ لوگ ہو گئے ہم لوگ کہاں جائے اپنا بچوں کو پاسی دے ہوئے اپنا بچوں کو زہر کلا ہوئے کیا کرے آپ لوگ ہم لوگ ان کو بتا دو ہم لوگ مجبور ہیں ابھی ہم لوگ ہم لوگوں کچھ سارا نہیں ہے اسی اسی داڑی پہ اسی سفید بالوں پہ ہم لوگوں کوئی مزدوری پہ اٹھل پہ بھی نہیں رکھے گا ہم لوگ کیا کرے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں شردار اختر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تو ہم لوگوں گمدرد ہے بلوچستان کا آپ پھیک ذریعہ ہم لوگوں کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں اور مامہ سنی صاحب کے پاس ہم خود گیا ہے میں اس کے سامنے رو پڑا ہوں اپنا ٹوپی اپنا جولی پہلایا ہوں بکھائے ہم لوگوں کا بچے رہے گئے ابھی بچوں کو بھی ہم لوگ روٹ پہ نکال لیں ہم لوگ کیا کرے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے اپنا نبی کے واسطے ہم لوگوں کا بچوں پہ رحم کرو آپ لوگ ہم لوگوں کو مجبور نہیں کرو کوئی غلط قدم ہم لوگ اٹھاوے یا اپنے بچوں کو ہم لوگ مارے یا اپنے کو مارے مجبورن ہم لوگوں کہیں ابھی ہمارا ایک مہینہ اور سیلری بندے میں مجبور ہوں میں کیا کروں آپ مجھے بتاؤ میں کیا کروں میرا وجہ کیا ہے آخر ہم لوگوں کا تین سو ایسٹھ بندے ہیں تین سو ایسٹھ خاندان ہیں ایسے ہم لوگوں میں خاندان ہے کہ اس کو کھانے کھانے نہیں ہے ہم لوگوں کو بتاؤ ایک راستے کہ ہم لوگ کیا کرے کاؤں سے ذریعہ ہم لوگ چلا ہوئے اپنا کے بھئی ہم لوگوں گھر چلے میرا مقصد ہے نہیں ہے ویڈیو کے آنے کھا کہ میں میں مشہور ہو جاؤں پورا بلوچستان میں یا پاکستان میں میں مجبوری سے آ رہا ہوں میرا آنسو آ رہا ہے مجبوری سے آ رہا ہے اسی غریبی کے وجہ سے آ رہا ہے میں آپ سردار اختر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور جان کھمال صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بلوچستان کے منسٹر ہے جتنے افیس ران ہے میں اس سے یاد جوڑ کے اس لوگوں سے میں بیک مانگتا ہوں دیکھو ہم بیک مانگ رہا ہے آپ لوگوں سے اللہ کے اللہ کے آسرے میں ہم لوگ بس بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کے آسرے میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ آپ لوگوں سے نیا اٹفٹی نہیں مانگ رہے آپ لوگ کوئی ٹھیکے داری نہیں مانگ رہے ہم لوگوں کا حق ہے دس سال ہم لوگوں نے سرویس ہے ہم لوگوں کا دس سال سے ہم لوگ ڈفٹی کرتے آ رہے جس دفتر میں جاؤ جو جیدر ہم لوگوں کا ڈفٹی لگے ہوئے ادھر آزری رپورٹ ہم لوگوں کا پڑا ہوا ہے ہم لوگوں کا دس سال کا بے سلپ پڑا ہوا ہے خزانے سے آ رہے آپ لوگ اسی تھے نہیں دیکھ آپ لوگ نشے میں تھا دس سال سے ہم لوگ ڈفٹی کر رہے تھے آپ لوگ کدھا تھے ابھی آپ لوگ بول رہے ہیں گوگر از دو لمبر لگے ہوئے ہم لوگوں کے کیوں اسہ زیادہ دے رہے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتا ہے ہم لوگ نے چوری کر سکتا ہے کسی کے گھر پر ڈاکا ڈال سکتا ہے ہم لوگوں کا مقصد نہیں ہم لوگوں کا آکھ دیا جائے اگر اکھ ہم لوگوں کا نہیں دیتے تو آپ لوگ یہ وعدہ کیا ہے میں نے پہلے بھی وعدہ کیا بھی بھی وعدہ کروں گا مجھے جتنے ہمارا دوست میں تھے ہوئے ادھر ہم کو نہیں چھوڑ رہا ہے بھی بھی مجھے لائے ادھر میں مجبوراً اپنا بچوں کو یا زہر کھلاوں گا یا کسی جگہ پہ جا کے ڈوم مروں گا پانی میں کسی جگہ پہ کوئی آگسہ کروں گا اپنے ساتھ کسی کو میں تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں میں خود غریب ہوں غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوا دوبارہ آپ لوگوں کو مجبور نہیں کیا جائے ہم لوگوں کا سیلری کھولنا جائے ہم لوگوں کا دس سال ڈیفٹی ہوا ہے ہم لوگ دس سال سے ڈیفٹی دیتے آ رہے ابھی آپ لوگوں سے زیادہ ہم نہیں مانگ سکتا ہے زیادہ نہیں بول سکتا ہے ہم لوگ مجبور ہوگے سب منشٹروں کے سامنے کے ہے ہم تقریباً اسمبلی کا اسلام آباد والا کاسم سوری کے پاس کاسم سوری کے پاس ہم چلا گئے کاسم سوری ہم لوگوں کا گواہ ہے ہم لوگ ڈیفٹی سپیکر کے ساتھ بابر سردار بابر کے پاس ہم لوگ چلا گیا ہے عارف محمد صنی کے پاس ہم لوگ چلا گیا ہے آزارہ عبدالخالق کے پاس ہم لوگ چلا گیا ہے اس کے باوجود ہم لوگ جتنے منسٹر ہے جتنے منسٹر ادھر بیٹھا ہوئے سیکریئٹ میں سب پہ ہم یقیناً توپی اپنا اپنا جولی پہلا کے میں گھوم رہا ہوں یقین ہے ہم لوگوں پہ کرو ہم لوگوں کو زیادہ نہیں ہو کرو ہم لوگ مجبور ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں ہم لوگ مجبور ہیں بس آپ لوگوں کا میرمانی سر آپ لوگوں کا میرمانی سردار اختر جان آپ سے گزارش کرتا ہوا آپ لوگوں سے ہم لوگ کچھ نہیں مانگ دے اور نیا ڈیفٹی نہیں مانگ رہے ہم لوگوں کا پناہ پوشٹ ہے ہم لوگوں انٹرو دیا ہے ٹیسٹ دیا ہے ہم لوگ صحیح طریقے سے ہم لوگوں کا ڈاکیمنٹ سے یہ پڑے ہوئے اخبار کا کٹنگ بھی ہم لوگوں کا ساتھ پڑے ہوئے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں ایک بار کے کٹنگ دوہزار ایارہ کی یہ یہ دیکھو بھائی لوگ اور یہ ہم لوگوں کا ڈاکیمنٹ سے بلکل یہ ہم لوگوں کا ڈاکیمنٹ سے آڈرے ہیں جتنے ایسار ہیں ابھی میں نکال کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ہم لوگوں پر رحم کرو خدا کو مانو ہم لوگوں پر رحم کرو ماما سری صاحب آپ تو ہم لوگوں کا حضور لچ بھائی ہم لوگوں کا علاقے سے جیت کرائا ہے آپ تو ہم لوگوں یہ سینیٹی آڈر ہیں ہم لوگوں کا سینیٹی آڈر ہیں یہ جتنے سارے ڈاکیمنٹ سے ہم لوگوں کی پڑے ہوئے یہ سارے ڈاکیمنٹ سے ہم اس کو کیا کرے جلا وہ ابھی کیا کرے آپ لوگ بولوں یا اپنے کو ہم خود خوشی کریں اپنے کو ماریں ہم لوگ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے میں روکیسٹ کرتا ہوں بس یہ یقیناً عدالت سے بھی 2014 میں ہم لوگ جیت کے آیا ہم لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو گیا 2017 میں سردار اختر آخری ذریعہ آپ ہو ہم لوگوں کا میں آپ کی بچاؤ مجھے پورا بروسہ ہے آپ پہ مجھے یقین ہے آپ پہ سردار اختر صاحب آپ کو اللہ پاک زندگی دے وے اس لوگ ہم لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر سکا ایک مہینے سے ہم لوگ خوار درپدر ہے ابھی جو ادھر گیا تھا جنگ کمال صاحب کوئی افتداد پہ خاران پہ ادھر وعدہ کیا تھا ہم لوگوں کو روزی فرام کریں ہم لوگوں کو ڈفٹی فرام کریں گے بھائی ہم لوگوں کا اور بلستان والوں کو بس سیاہ اور زیادہ ہم لوگوں کو درد نہیں دے اللہ کو معلوم زیادہ ہم لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کیسے ہی حق کو دے ہو جب ہم لگے ہوئے آپ لوگ نکال رہے ہیں دوسرے تا کہ ہم لوگ برتی ہو جائے بھی ہم لوگ کہاں جاوے کس کے پاس جاوے ہم لوگ کس کے پاس فریاد لے جاوے بلستان کے منشٹر آپ لوگ ہو گئے وزیرالہ آپ لوگ ہو گئے سارے جیدر بھی دیکھو آپ لوگ ہیں کس کے سارے ہم لوگ جیئے آپ لوگ ہم لوگوں کو بتاؤ اے مہنگائی میں اے چیز میں ہم لوگوں کا بچے پڑے یا ہم لوگ اپنے گھر کے خرچے اٹھائے یا اپنے جیب کے خرچے اٹھائے آپ لوگ کیا کریں گزارش ہے آپ سے سردار اختر صاحب آپ سے گزارش ہے جانک Scott صاحب آپ سے گزارش ہے محمد صلی صاحب آپ سے گزارش ہے میں آپ کے گھر آیا ہوں میں پورا 361 دوستوں کے ساتھ آپ کے گھر آیا ہوں میں رو پڑا ہوں لوگ نہیں آتے پتہ نہیں نہیں آتے تو نہیں آجا میڈیا پہ میں صرف آ رہا ہوں میں غریب ہوں میں غریبی کے وجہ سے آ رہا ہوں میں مجبور ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ہم لوگوں کا ڈپٹی بال کریں ہم لوگوں کا سیلری دیں بس آپ کا میرے بانی ہے میں زیادہ نہیں رو سکتا ہوں میں زیادہ فریاد نہیں کر سکتا ہوں اللہ کو مانو ہم لوگوں پہ رحم کرو زیادہ درد ہم لوگ نہیں سہے سکتا ہے بس آخری ذریعہ یہ ہے اپنا بچوں کے ساتھ خودکوشی کریں اے بھی ہم لوگ تیار کرنے پہ آخری یہی آپ لوگوں کا خواہش ہے کہ یہ لوگ مر جاوے بلوستان والے مر جاوے ایسے ہم لوگ مر رہے ہم لوگ کوئی خوشی نہیں دے رہے خوشی تو نہیں دے رہے غم تو نہیں دے وہ ہم لوگوں کو بھائی اللہ کو مانو اللہ کا کلام کو مانو اسی آزان کی آزان ہو رہا ہے اسی کو مانو بس میرا بانی آپ لوگوں کا اب لوگوں پہ رحم کرو سردار اختر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے آجی لشکری صاحب آپ سے بھی گزارش ہے سنا بلوچ ملک نصیر اغاثن آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگوں کا شہری ہیں لوگ جان کمال صاحب محمد سنی صاحب جتنے منس سے رہے سب سے میں گزارش کرتا ہوں اب لوگوں پہ رحم کرو میرا بانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا اس نیوز والوں کا میرے بھائیوں میرا عرض ہے مجھے میڈیا پہ شوق نہیں آنے کا کہ میں میڈیا پہ آؤں میں مجبوری تحت میں میڈیا پہ آ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جتنے منسٹر ہے جتنے بالا افیسران ہے اور خاص کر میں سردار اختر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر جمال سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جتنے منسٹر تھے ہم لوگ اسی کے گھروں پہ اسی کے دفتروں پہ اور اسمبلی پہ جیدر نہیں ہوا ہے جیدر تک ہم لوگ نہیں جا سکا ہے ادھر تک ہم لوگ گیا ہے سردار اختر آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کے ہم لوگ بچے ہیں اسی بلوچستان کے رہنے والے پاکستان کے شہری ہے ہم لوگوں پہ آپ لوگ ریم کرو ہم لوگوں کا کچھ بات آگے لے جاؤ ہم لوگ اتنے مجبور ہیں یقیناً آپ کو بولے ہم لوگ گھر نہیں جا سکتا ہے پہلے ہم لوگوں کا ایج سیلری پہ گزارا ہوتے تھے ابھی ہم لوگ کیا کرے آپ لوگ ہم لوگوں کو بتاؤ ہم لوگ کیا کرے کونسا ذریعے میں کونسا طریقے میں اپنا وقت گزارا کرے میں ابھی بھی رو رہا ہوں حقیقت میں کہہ رہا ہوں مجھے رونے کا شوق بھی نہیں ہے میں رو ہوں ہر کسی کے سامنے میں سردار اختر آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے آتھ جوڑ کے بیک مانگ رہا ہوں ہم لوگوں کا اک دیا جائے ہم لوگوں کو بلوچستان میں ہم لوگوں کو کوئی اک نہیں دے رہے ہم لوگ دس دس سال سے دوہزار آرہ سے ہم لوگ ڈپٹھی کرتے آ رہے ہم لوگوں کو نکالا گیا وجہ کے آئے ہم لوگوں کا وجہ تو ظاہر کرے ہم لوگ جب منسٹروں کے سامنے جاتے ہیں منسٹر لوگ بولتے ہیں ہم لوگوں کا کوئی وص نہیں ہے بھائی آپ کا وص کیسے نہیں ہے آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے آپ اتنے بالا حالے ذریعے سے آیا ہے ہم لوگوں کا مونٹوں سے آیا ہے ابھی آپ کا وص نہیں چل رہے کیا وجہ ہے آپ کا وص نہیں چل رہے آپ تیس ہزار پوشٹ دے سکتا ہے تیس ہزار پوشٹ آپ دے سکتا ہے ابھی آپ کا بھائی خاران میں میں نے ایک کچھلا دیکھا جانگ کمال صاحب آپ نے بولا میں نے تیس ہزار پوشٹ دے دیا ہے تیس ہزار پوشٹ ہے تین سو پوشٹ آپ اسی کو نکال رہا ہے اور تیس ہزار دے رہے افسوس کے بات ہے آپ سے گزارش کرتا ہوں سردار اختر جانگ کمال صاحب بلوچستان کے لیڈر آپ لوگ ہو گئے ہم لوگ کہاں جائے اپنا بچوں کو پاسی دے ہوئے اپنا بچوں کو زہر کلا ہوئے کیا کرے آپ لوگوں کو بتا دو ہم لوگ مجبور ہیں ابھی ہم لوگ ہم لوگ کچھ سارا نہیں ہے اسی اسی داڑی پہ اسی صفیت بالوں پہ ہم لوگ کوئی مزدوری پہ ہوتل پہ بھی نہیں رکھے گا سر ہم لوگ کیا کرے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں سردار اختر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تو ہم لوگوں کا امدرد ہے بلوچستان کا آپ پھیک ذریعہ ہوں ہم لوگوں کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں ہم لوگوں کے لیے کچھ حل نکالو جان کمال صاحب ہم لوگوں کی کوئی حل نہیں نکال رہے اور مامہ سنی صاحب کے پاس ہم خود گیا ہے میں اس کے سامنے رو پڑا ہوں اپنا ٹوپی اپنا جولی پہلایا ہوں بکھائے ہم لوگوں کا بچے رہے گئے ابھی بچوں کو بھی ہم لوگ روٹ پہ نکال لیں ہم لوگ کیا کرے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے اپنا نبی کے واسطے ہم لوگوں کا بچوں پہ رحم کرو آپ لوگ وہ ہم لوگوں کو مجبور نہیں کرو کوئی غلط قدم ہم لوگ اٹھاوے یا اپنے بچوں کو ہم لوگ مارے اپنے کو مارے مجبورن ہم لوگوں کہیں ابھی ہمارا ایک مہینہ اور سیلری بندے میں مجبور ہوں میں کیا کروں آپ مجھے بتاؤں میں کیا کروں میرا وجہ کیا ہے آخر ہم لوگوں کا تین سو اسٹھ بندے ہیں تین سو اسٹھ خاندان ہیں ایسے ہم لوگوں میں خاندان ہے کہ اس کو کھانے کھانے ہی ہے میں ہم لوگوں کو بتاؤ ایک راستے کہ ہم لوگ کیا کریں کہوں سے ذریعہ ہم لوگ چلا ہوئے اپنا کے بھئی ہم لوگوں گھر چلے میرا مقصد ہے نہیں ہے ویڈیو کے آنے کھا کہ میں میں مشہور ہو جاؤں پورا بلوچستان میں یا پاکستان میں میں مجبوری سے آ رہا ہوں میرا آنسو آ رہا ہے مجبوری سے آ رہا ہے اسی غریبی کے وجہ سے آ رہا ہے میں آپ سردہ اختر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور جان کھمل صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بلوچستان کے منسٹر ہے جتنے افیس ران ہے میں اس سے ہاتھ جوڑ کے اس اس لوگوں سے میں بیک مانگتا ہوں یہ ہمارا دیکھو ہم بیک مانگ رہا ہے آپ لوگوں سے اللہ کے اللہ کے آسرے میں ہم لوگ بس بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کا آسرے میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ آپ لوگوں سے نیا ڈفٹی نہیں مانگ رہے آپ لوگوں سے نیا ہم لوگ کوئی تکے داری نہیں مانگ رہے آپ لوگوں سے کوئی خیرات نہیں مانگ رہے ہم لوگوں کا اعق ہے دس سال ہم لوگوں نے سرویس ہے ہم لوگوں کا سوری کرتے آ رہے جس دفتر میں جاؤ جو جیدر ہم لوگوں کا ڈفٹی لکے ہوئے عوضہ رازری رپورٹ ہم لوگوں کا پڑا ہوا ہے ہم لوگوں کا سال کا بے سلپ پڑا ہوا ہے خزانے سے آ رہے آپ لوگ اسی segreg نہیں دیکھ آپ لوگ نشے میں تھا دس سال سے ہم لوگ ڈفٹی کر رہے تھے آپ لوگ کدھر تھے ابھی آپ لوگ بول رہے ہیں بھوکس دو لمبر لگے ہوئے ہم لوگوں کو کیوں سزا دے رہے ہیں ہم لوگوں کا بچوں کو سزا دے رہے ہیں ہم لوگ کیا ظلم کیا ہے ہم لوگ کیا کیا ہے ہم لوگ بولو ہم لوگوں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتا ہے ہم لوگ نہ چھوڑی کر سکتا ہے نہ کسی کے گھر پر ڈاکا ڈال سکتا ہے ہم لوگوں کا مقصد ہے نہیں ہم لوگوں کا آکھ دیا جائے اگر ہم لوگوں کا نہیں دیتے آپ لوگ یہ وعدہ کی ہے میں نے پہلے بھی وعدہ کی ابھی بھی وعدہ کروں گا مجھے جتنے ہمارا دوست بیٹھے ہوئے ادھر ہم کو نہیں چھوڑ رہا ہے ابھی بھی مجھے لائے ادھر میں مجبوراً اپنا بچوں کو یا ظہر کھلاوں گا یا کسی جگہ پہ جا کے ڈوم مروں گا پانی میں کسی جگہ پہ کوئی آگسہ کروں گا اپنے ساتھ کسی کو میں تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں میں خود غریب ہوں غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں آپ لوگوں سے ریکرائسٹ کرتا ہوا دوبارہ آپ لوگوں کو مجبور نہیں کیا جائے ہم لوگوں کا سیلری کھولنا جائے ہم لوگوں کا دس سال ڈفٹی ہوا ہے ہم لوگ دس سال سے ڈفٹی دیتے آ رہے ابھی آپ لوگوں سے زیادہ ہم نہیں مانگ سکتا ہے زیادہ نہیں بول سکتا ہے ہم لوگ مجبور ہو گئے سب منشٹروں کے سامنے کے آئے ہم تقریباً اسمبلی کا اسلام آباد والا کاسم سوری کے پاس کاسم سوری کے پاس ہم چلا گئے کاسم سوری ہم لوگوں کا گواہ ہے ہم لوگ ڈفٹی سپیکر کے ساتھ سردار بابر کے پاس ہم لوگ چلا گئے ہیں عارف محمد صنی کے پاس ہم لوگ چلا گئے ہیں عزارہ عبدالخالق کے پاس ہم لوگ چلا گئے ہیں اس کے باوجود ہم لوگ جتنے منسٹر ہیں جتنے منسٹر ادھر بیٹھا ہوئے سیکریئٹ میں سب پہ ہم یقیناً توپی اپنا جولی پہلا کے میں گھوم رہا ہوں یقیناً آپ لوگوں پہ رہم کرو ہم لوگوں کو زیادہ نہیں ہو کرو ہم لوگ مجبور ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں ہم لوگ مجبور ہیں بس آپ لوگوں کا میرمانی سر آپ لوگوں کا میرمانی سردار اخترجان آپ سے گزارش کرتا ہوا آپ لوگوں سے ہم لوگ کچھ نہیں مانگ دے اور نیا ڈیفٹی نہیں مانگ رہے ہم لوگوں کا پنا پوشٹے ہیں ہم لوگوں انٹرو دیا ہے ہم لوگ سہی طریقے سے ہے ہم لوگوں کا ڈاکیومنٹس ہیں یہ پڑے ہوئے اخبار کا کٹنگ بھی ہم لوگوں کا ساتھ پڑے ہوئے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں اخبار کے کٹنگ دو آزار یارہ کی یہ دیکھو بھائی لوگ اور یہ ہم لوگوں کا ڈاکیومنٹس ہیں بالکل یہ ہم لوگوں کا ڈاکیومنٹس ہیں جتنے ایسار ہیں ابھی میں نکال کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ہم لوگوں پہ رحم کرو خدا کو مانو ہم لوگوں پہ رحم کرو محمد صلی صاحب آپ تو ہم لوگوں کا بھلوچ بھائی ہم لوگوں کا علاقے سے جیت کر آیا ہے آپ تو ہم لوگوں یہ سینٹی آڈر ہے ہم لوگوں کا یہ جتنے سارے ڈاکیومنٹس ہم لوگوں کی پڑے ہوئے یہ سارے ڈاکیومنٹس ہیں ہم اس کو کیا کریں جلاب یا بھی کیا کریں آپ لوگ بولو یا اپنے کو ہم خود خوشی کریں اپنے کو مارے ہم لوگ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں بس یہ یقیناً عدالت سے بھی دوہزر چودہ میں ہم لوگ جیت کے آیا ہم لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو گیا دوہزر ستارہ میں سردار اختر آخری ذریعہ آپ ہو ہم لوگوں کا میں آپ کی بچا ہوں مجھے پورا بروسہ ہے آپ پہ مجھے یقین ہے آپ پہ سردار اختر صاحب آپ کو اللہ پاک زندگی دے وے اس لوگ ہم لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر سکا ایک وئینے سے ہم لوگ خوار درپدر ہے ابھی جو ہے ادھر گیا تھا جنگ کمال صاحب کوئی افتداد پہ خاران پہ ادھر وعدہ کیا تھا ہم لوگوں کو روزی فرام کریں ہم لوگوں کو ڈفٹی فرام کریں گے بھائی اب لوگوں کا اور بلوستان والوں کو بس ہے اور زیادہ ہم لوگوں کو درد نہیں دے ہو اللہ کو معلوم زیادہ ہم لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں اب لوگوں کو اسی حق کو دے ہو جب ہم لگے ہوئے آپ لوگ نکال رہے ہیں دوسرے تا کہ ہم لوگ برتی ہو جائے بھی ہم لوگ کہاں جاوے کس کے پاس جاوے ہم لوگ کس کے پاس فریاد لے جاوے بلوستان کے منشٹر آپ لوگ ہو گئے وزیرالہ آپ لوگ ہو گئے سارے جیدر بھی دیکھو آپ لوگ ہیں ہم لوگ کدھر جاوے کس کے سارے ہم لوگ جیئے آپ لوگ ہم لوگوں کو بتاؤ یہ مہنگائی میں یہ چیز میں ہم لوگوں کا بچے پڑے یا ہم لوگ اپنے گھر کے خرچے اٹھائے یا اپنے جیب کے خرچے اٹھائے ہم لوگ کیا کرے گزارش ہے آپ سے سردار اختر صاحب آپ سے گزارش ہے جانکہوال صاحب آپ سے گزارش ہے محمد صنی صاحب آپ سے گزارش ہے میں آپ کے گھر آیا ہوں محمد صنی صاحب میں پورا 361 دوستوں کے ساتھ آپ کے گھر آیا ہوں میں رو پڑا ہوں لوگ نہیں آتے پتہ نہیں نہیں آتے تو نہیں آجا میڈیا پہ میں صرف آ رہا ہوں میں غریب ہوں میں غریبی کے وجہ سے آ رہا ہوں میں مجبور ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ہم لوگوں کا ڈپٹی بال کریں ہم لوگوں کا سیلری دیں بس آپ کا میرہ بانی ہے میں زیادہ نہیں رو سکتا ہوں میں زیادہ فریاد نہیں کر سکتا ہوں اللہ کو مانو ہم لوگوں پہ رحم کرو زیادہ درد ہم لوگ نہیں سہے سکتا ہے بس آخری ذریعہ یہ ہے اپنا بچوں کے ساتھ خودکوشی کریں یہ بھی ہم لوگ تیار کرنے پہ آخری یہی ہے ہم لوگوں کا خواہش ہے کہ یہ لوگ مر جاوے بلوستان والے مر جا ویسے ہم لوگ مر رہے ہیں ہم لوگوں کوئی خوشی نہیں دے رہے خوشی تو نہیں دے رہے غم تو نہیں دے ہم لوگوں کو بھائی اللہ کو مانو اللہ کے کلام کو مانو اسی آزان کی آزان ہو رہا ہے اسی کو مانو اسی کا بس میرا معنی آپ لوگوں کا ہم لوگوں پہ رحم کرو سردار اختر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے آجی لشکری صاحب آپ سے بھی گزارش ہے سنا بلوچ ملک نصیر اغاثن آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگوں کا شہری ہے اب لوگ جان کمال صاحب محمد سنی صاحب جتنے منسٹر ہے سب سے میں گزارش کرتا ہوں اب لوگوں پہ رحم کرو مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا اس نیوز والوں کا میرے بائیوں میرا عرض ہے مجھے میڈیا پہ شوق نہیں آنے کا کہ میں میڈیا پہ آؤں میں مجبوری تحت میں میڈیا پہ آ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جتنے منسٹر ہے جتنے بالا افیسران ہے اور خاص کر میں سردار اختر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر جمال سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جتنے منسٹر تھے ہم لوگ اسی کے گھروں پہ اسی کے دفتروں پہ اور اسمبلی پہ جیدر نہیں ہوا ہے جیدر تک ہم لوگ نہیں جا سکا ہے ادھر تک ہم لوگ گیا ہے سب میں سردار اختر آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کے ہم لوگ بچے ہیں اسی بلوچستان کے رہنے والے پاکستان کے شہری ہیں ہم لوگوں پہ آپ لوگ رحم کرو ہم لوگوں کا کچھ بات تاکہ لے جاؤ ہم لوگ اتنے مجبور ہیں یقیناً آپ کو بولے ہم لوگ گھر نہیں جا سکتا ہے پہلے ہم لوگوں کا ایج سیلری پہ گزارہ ہوتے تھے ابھی ہم لوگ کیا کرے آپ لوگ ہم لوگوں کو بتاؤ ہم لوگ کیا کرے کون سا ذریعے میں کون سا طریقے میں اپنا وقت گزارہ کرے میں ابھی بھی رو رہا ہوں حقیقت میں کہہ رہا ہوں مجھے رونے کا شوق بھی نہیں ہے میں رو ہوں اور کسی کے سامنے میں سردار اختر آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بیک مانگ رہا ہوں ہم لوگوں کا اک دیا جائے ہم لوگوں کو بلوچستان میں ہم لوگوں کو کوئی اک نہیں دے رہے ہم لوگ دس سال سے دوہزار آرہ سے ہم لوگ ڈپٹھی کرتے آ رہے ہم لوگوں کو نکال آ گیا وجہ کے آئے ہم لوگوں کا وجہ تو ظاہر کرے ہم لوگ جب منسٹروں کے سامنے جاتے ہیں منسٹر لوگ بولتے ہیں ہم لوگوں کا کوئی وص نہیں ہے بھائی آپ کا وص کیسے نہیں ہے آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے آپ اتنے بالا آلے ذریعے سے آیا ہے ہم لوگوں کا وانٹوں سے آیا ہے ابھی آپ کا وص نہیں چل رہے کیا وجہ ہے آپ کا وص نہیں چل رہے آپ تیس ہزار پوشت دے سکتا ہے تیس ہزار پوشت آپ دے سکتا ہے ابھی آپ کا خاران میں میں نے ایک کجلاز دیکھا جانک کمال صاحب آپ نے بولا میں نے تیس ہزار پوشت دے دیا ہے تیس ہزار پوشت تین سو پوشت آپ اسی کو نکال رہے اور تیس ہزار دے رہے افسوس کے بات ہے آپ سے گزارش کرتا ہوں شردار اختر جانک کمال صاحب بلوچستان کے لیڈر آپ لوگ ہم لوگ مجبور ہیں ابھی ہم لوگ کچھ سارا نہیں ہے اسی داڑی پہ اسی سفید بالوں پہ ہم لوگ کوئی مزدوری پہ اٹل پہ بھی نہیں رکھے گا ہم لوگ کیا کرے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں سردار اختر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تو ہم لوگوں کا ہمدرد بلوچستان کھا آپ ایک ذریعہ ہوں ہم لوگوں کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں ہم لوگوں کے لیے کچھ حل نکالو جان کمال صاحب ہم لوگوں کی کوئی حل نہیں نکال رہے اور مامہ صنی صاحب کے پاس ہم خود گیا ہے میں اس کے سامنے رو پڑھا ہوں اپنا ٹوپی اپنا جولی پہلایا ہوں بکھائے ہم لوگوں کا بچے رہے گئے ابھی بچوں کو بھی ہم لوگ روٹ پہ نکال لیں ہم لوگ کیا کریں آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے اپنا نبی کے واسطے ہم لوگوں کا بچوں پہ رحم کرو ہم لوگوں کو مجبور نہیں کرو کوئی خلط قدم ہم لوگ اٹھا یا اپنے بچوں کو ہم لوگ مارے اپنے کو مارے مجبور ہم لوگوں کہیے ابھی ہمارا ایک مہینہ اور سیلری بند میں مجبور ہوں میں کیا کروں آپ مجھے بتاؤ میں کیا کروں میرا وجہ کیا ہے آخر ہم لوگوں کا تین سو اس سٹھ بند ہے تین سو اکس خاندان ہے ایسے ہم لوگوں میں خاندان ہے کہ اس کو کھانے کھانے نہیں ہم لوگوں کو بتاؤ ایک راستہ کہ ہم لوگ کیا کھرے کاؤ سو ذریعہ ہم لوگ چلا ہوئے اپنا کہ بھئی ہم لوگ گھر چلے میرا مقصد نہیں ہے ویڈیو کے آنے کہ میں مشہور ہو جاؤ پورا پلوچستان میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بلوچستان کے منسٹر ہے جتنے افیسران ہے میں اسے یاد جوڑ کے اس لوگوں سے میں بیک مانگ رہے آپ لوگ ان سے اللہ کے آسرے میں ہم لوگ بس بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کے آسرے میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ آپ لوگوں سے نئے نہیں مانگ رہے آپ لوگ کوئی ٹھے گیداری نہیں مانگ رہے آپ لوگوں سے کوئی خیرات نہیں مانگ رہے ہم لوگوں کا دس سال ہم لوگ سرویس ہے ہم لوگوں کا دس سال سے ہم لوگ ڈیفٹی کرتے آ رہے جس دفتر میں جاؤ جو جیدر ہم لوگوں کا ڈیفٹی لگے ہوئے ادھر آزری رپورٹ ہم لوگوں کا پڑا ہوا ہے ہم لوگوں کا دس سال کا بے سلپ پڑا ہوا ہے خزانے سے آ رہے آپ لوگ اسی تھے نہیں دیکھ آپ لوگ نشے میں تھا دس سال سے ہم لوگ ڈیفٹی کر رہے تھے آپ لوگ کدھ تھے اب آپ لوگ بول رہے بھوکس دو نمبر لگے ہوئے ہم لوگ کیوں سزا دے رہے ہم لوگ کیا ظلم کیا ہے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتا ہے نہیں کسی کے گھر پہ ڈاکا ڈال سکتا ہے ہم لوگ کا مقصد نہیں ہم لوگ دیا جائے اگر اکم لوگ کو نہیں دیتے آپ لوگ اے وعدہ کی ہے میں نے پہلے بھی وعدہ کی ابھی بھی وعدہ کروں گا مجھے جتنے ہمارا دوست بیٹھے ہوئے ادھر ہم کو نہیں چھوڑ رہا ابھی بھی مجھے لائے ادھر میں مجبوراً اپنا بچوں کو یا زہر کھلاؤں ہم لوگ سیلری کھول آجائے ہم لوگ دس سال ڈفٹی ہوا ہے ہم لوگ دس سال سے ڈفٹی دیتے آرہے ابھی آپ لوگ ان سے زیادہ نہیں مانگ سکتا ہے زیادہ نہیں بول سکتا ہم لوگ مجبور ہوگئے سب منشٹروں کے سامنے کے ہیں ہم تقریباً اسمبلی کا اسلام آباد والا کاسم سوری کے پاس کاسم سوری کے پاس ہم چلا گئے ہم لوگ سردار بابر کے پاس ہم لوگ چلا گئے آرف محمد صنی کے پاس ہم لوگ چلا گئے آزارہ عبدالخالق کے پاس ہم لوگ چلا گئے اس کے باوجود ہم لوگ جتنے منسٹر ہے جتنے منسٹر ادھر بیٹھا ہو اس سکریئٹ میں سب پہ ہم یقینا توپی اپنا جولی پہلا کے میں گھوم رہا ہوں یقینا آپ لوگوں پہ رہیم کرو ہم لوگوں کو زیادہ نہیں ہو کرو ہم لوگ مجبور ہیں بس آپ لوگوں کا میرے معنی سر آپ لوگوں کا میرے معنی سردار موسیقی لوگوں کچھ نہیں مانگ رہے نیا ڈیفٹی نہیں مانگ رہے آپ لوگوں پھوشتے آپ لوگوں انترو دیا تیس دیا آپ لوگ سہی طریقے سے ہم لوگوں کا ڈوکیمینٹ سا پڑے ہوئے اخبار کھٹنگ بھی لوگوں کا ساتھ پڑے ہوئے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں ایک بار کے کٹنگ دو آزار یارہ کی دیکھو بھائی لوگ اور یہ ہم لوگوں کا ڈوکیمینٹ سہ بلکل یہ ہم لوگوں کا ڈوکیمینٹ سہ آڈرے جتنے ایسا رہے ابھی میں نکھال کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ہم لوگوں پہ رحم کرو خدا کو مانو لوگوں پہ رحم کرو محمد صریح صاحب آپ تو ہم لوگوں کا بلوچ بھائی ہم لوگوں کے علاقے سے جیت کر آیا ہے آپ تو ہم لوگوں سی نٹی آڈر ہے جتنے سارے ڈوکیمینٹ ہم لوگوں پڑے ہوئے سارے ڈوکیمینٹ سے ہم اس کو کیا کرے جلاب کیا کرے آپ لوگ بولو یا اپنے کو ہم خود خوشی کرے اپنے کو مارے ہم لوگ آپ لوگوں سے ریکویشٹ کرتا ہوں بس اے یقینا عدالت سے بھی دوہزر چودہ میں جیت کے آیا ہم لوگ کے ساتھ نائنصافی ہو گیا دوہزر ستارہ میں سردار اختر آخری ذریعہ آپ ہو ہم لوگوں کا میں آپ کی بچاؤ مجھے پورا بروسہ ہے آپ پہ مجھے یقین ہے آپ پہ سردار اختر صاحب آپ کو اللہ پک زندگی دے وے اس لوگ ہم لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر سکا ایک لوگوں کو روزی فرام کریں ہم لوگوں کو ڈفٹی فرام کریں بھائی ہم لوگوں کا اور بلوستان والوں کو بس ہے اور زیادہ ہم لوگوں کو درد نہیں دے اللہ کو معلوم زیادہ ہم لوگ بردیش نہیں کرتے ہم لوگوں کے اسی اک کو دے جب ہم لگے ہوئے ہم لوگ سارے جیدر بھی دیکھو آپ لوگ ہیں ہم لوگ کدھر جا ہوئے کس کے سارے ہم لوگ جیئے آپ لوگ ہم لوگوں کو بتاؤ یہ مہنگائی میں یہ چیز میں ہم لوگ کا بچے پڑھے یا آپ لوگ اپنے گر کے خرچے اٹھائے یا اپنے جیب کے خرچے اٹھائے اب لوگ کیا کرے گزارش ہے سردار اختر صاحب آپ سے گزارش ہے جانک کمال صاحب آپ سے گزارش ہے محمد صنی صاحب آپ سے گزارش ہے میں آپ کے گھر آیا ہوں محمد صنی صاحب میں پورا تین سو اکسٹھ دوستوں کے ساتھ آپ کے گھر آیا ہوں میں رو پڑھا ہوں لوگ سیلری دے بس آپ کا میرے روانی ہے میں زیادہ نہیں رو سکتا ہوں میں زیادہ فریاد نہیں کر سکتا ہوں اللہ کو مانو ہم لوگ پر رحم کرو زیادہ درد ہم لوگ نہیں سکتا ہے بس آخری ذریعہ یہ ہے اپنا بچوں کے ساتھ خود خوشی کریں اے بھی ہم لوگ اللہ کے کلام کو مانو اسی آزان کی آزان ہو رہا اسی کو مانو اسی کو بس میرے بانی آپ لوگوں پر رحم کرو سردار اختر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے آج لشکری صاحب آپ سے بھی گزارش ہے سنا بلوچ ملک نصیر آخ آس آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگوں کا شہری ہے جان کمال صاحب محمد صاحب جتنے منسٹر رہے سب سے میں گزارش کرتا ہوں اب لوگوں پر رحم کرو میرے بانی بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے میں شکریہ آدھ کرنا اس نیوز والوں کا میرے بھائیو مجبوری تحت میں میڈیا پہ آ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جتنے منسٹر ہے جتنے بالا افیسران ہے اور خاص کر میں سردار اختر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر جمال سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جتنے منسٹر تھے ہم لوگ اسی کے جیدر نہیں ہوا ہے جیدر تک ہم لوگ نہیں جا سکا ہے ادھر تک ہم لوگ گیا ہے سردار اختر آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کے ہم لوگ بچے ہیں اسی بلوچستان کے رہنے والے پاکستان کے شہری ہیں ہم لوگ پہ آپ لوگ رحم کرو ہم لوگ کا کچھ بات تاکہ لے جاؤ ہم لوگ اتنے مجبور ہیں یقینا آپ کو بولے ہم لوگ گر نہیں جا سکتا ہے پہلے ہم لوگوں کا ایج سیلری پہ گزارا ہوتے تھے ابھی ہم لوگ کیا کرے کون سو طریقے میں اپنا وقت گزارا کرے میں ابھی بھی رو رہ ہوں مجھے رونے کا بیک مانگ رہا ہوں ہم لوگوں کا دیا جائے ہم لوگوں کو بلوچ ستان میں ہم لوگوں کو کوئی اک نہیں دے رہے ہم لوگ دس سال سے دو ہزار ایارہ سے ہم لوگ ڈپٹھی کرتے آ رہے ہم لوگوں کو نکال آ گیا وجہ تو ظاہر کرے ہم لوگ جب منسٹروں کے سامنے جاتے منسٹر لوگ بولتے ہم لوگوں کا کوئی وص نہیں بھائی آپ کا وص کیسے نہیں آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے آپ اتنے بالا حالے ذریعے سے آیا ہے ہم لوگوں کا مونٹو سے آیا ہے ابھی آپ کا وص نہیں چل رہے کیا وجہ ہے آپ کا وص نہیں چل پوشت دے دیا ہے تیس ہزار پوشت ہے تین سو پوشت آپ اسی کو نکال رہے اور تیس ہزار دے رہے افسوس کے بات ہے آپ سے گزارش کرتا ہوں شردار اختر جانگ خمال صاحب بلوچستان کے لیڈر آپ لوگ ہو گئے ہم لوگ کہاں جائے اپنا بچوں کو پاسی دے اپنا بچوں کو زہر کلا ہو کیا کرے آپ لوگ ہم لوگ کو بتا دو ہم لوگ مجبور ہیں ابھی ہم لوگ کچھ سارا نہیں اسی داڑی پہ کوئی مزدوری پہ ہوتل پہ بھی نہیں رکھے گا سر ہم لوگ کیا کرے آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سردار کرتا ہوں ہم لوگوں کے لئے کچھ حل نکال جان کمال صاحب ہم لوگ کوئی حل نہیں نکال رہے اور مامہ سنی صاحب کے پاس میں خود گیا میں اس کے سامنے رو پڑھا ہوں بکھائے ہم لوگوں کا بچے رہے گئے ابھی بچوں کو بھی روٹ پہ نکال لیں آپ سے کرو کوئی خلط قدم ہم لوگ اٹھا وے یا اپنے بچوں کو مارے اپنے کو مارے مجبورن ہم لوگوں کہیں ابھی ہمارا ایک مہینہ اور سیلری بند میں مجبور ہوں میں کیا کروں آپ مجھے بتاؤ میں کیا کروں میرا وجہ کیا ہے آخر ہم لوگوں کا تین سو سٹھ بندے تھیں سو اکسٹھ خاندان ہے ایسے ہم لوگوں میں خاندان ہے کہ اس کو کھانے کھانے نہیں ہے ہم لوگوں کو بتاؤ ایک راستہ کہ ہم لوگ کیا کریں کاؤ سا ذریعہ ہم لوگ چلا ہوئے اپنا کہ ہم لوگ گھر چلے میرا مقصد نہیں ہے ویڈیو کہ میں مشہور اور جان کھمال صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بلوچستان کے منسٹر ہے جتنے افیسران ہے میں اس سے یاد جوڑ کے اس لوگوں سے میں بیک مانگتا ہوں دیکھو ہم بیک مانگ رہے آپ لوگ ان سے اللہ کے اثرے میں بس بیٹھے ہوئے آپ لوگ ان کے اثرے میں دس سال ہم لوگ نے سرویس ہے ہم لوگ کا دس سال سے ہم لوگ ڈیفٹی کرتے آ رہے جس دفتر میں جاؤ جو جیدر ہم لوگ ڈیفٹی لگے ہوئے ہم لوگ پڑھا ہوئے ہم لوگ دس سال بیس لپ پڑھا ہوئے خزانے سے آ رہے آپ لوگ اس تھے نہیں دیکھ آپ لوگ نشے میں تھا دس سال سے ہم لوگ ڈیفٹی کر رہے تھے اب لوگ کدھر تھے اب لوگ بول رہے بھوکس دو لمبر لگے ہوئے ہم لوگ کیوں سزا دے رہے ہم لوگ بچوں کو سزا دے رہے ہم لوگ کیا ظلم کیا ہے ہم لوگ کیا دیا جائے اگر اکم لوگ کو نہیں دیتے آپ لوگ یہ وعدہ کیا ہے میں نے پہلے بھی وعدہ کروں گا مجھے جتنے ہمارا دوست میں تھے ہوئے ادھر ہم کو نہیں چھوڑ رہا ہے بھی بھی مجھے لائے اگر میں مجبوراً اپنا بچوں کو یا زہر کھلا ہوں گا نہیں کیا جائے ہم لوگ کا سیلری کھول جائے ہم لوگ کا دس سال ڈفٹی ہوا ہے ہم لوگ دس سال سے ڈفٹی دیتے آرہے ابھی آپ لوگ ان سے زیادہ نہیں مانگ سکتا ہے زیادہ نہیں بول سکتا ہم لوگ مجبور ہوگے سب منشٹر کے سامنے کے آئے ہم تقریبا اسمبلی کا اسلام آباد والا کاسم سوری کے پاس کاسم سوری کے پاس ہم چلا گئے کاسم سوری ہم لوگ ان کا گواہ ہم لوگ ڈفٹی سپیکر کے ساتھ سردار بابر کے پاس ہم لوگ چلا گئے عارف محمد صنی کے پاس ہم لوگ چلا گئے آزارہ عبدالخالق کے پاس ہم لوگ چلا گئے اس کے باوجود ہم لوگ جتنے منسٹر ہے جتنے منسٹر ادھر بیٹھا ہوئے سیکریئر میں سب پہ ہم یقینا توپی اپنا اپنا جولی پہلا کے میں گھوم رہا ہوں یقینا آپ لوگوں پہ رحم کرو ہم لوگوں کو زیادہ نہیں ہو کرو ہم لوگ مجبور ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں ہم لوگ مجبور ہے بس آپ لوگوں کا مہربانی سر آپ لوگوں کا مہربانی سردار اختر جان آپ سے گزارش کرتا ہوا آپ لوگوں سے ہم لوگ کچھ نہیں مانگ دے اور نیا ڈیفٹی نہیں مانگ رہے ہم لوگوں کا پوشٹ ہے ہم لوگوں انٹرو دیا ہے ہم لوگ صحیح طریقے سے ہم لوگوں کا ڈاکیمنٹ سہے پڑے ہوئے ایک بار کٹنگ بھی ہم لوگوں کا ساتھ پڑے ہوئے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتھ ہوں ایک بار کٹنگ دو آزار آرہ کے دیکھو بھائی لوگ اور ہم لوگوں کا ڈاکیمنٹ سہے بلکل ہم لوگوں کا ڈاکیمنٹ سہے آڈرے ہیں جتنے ایسار ہیں ابھی میں نکھال کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ہم لوگوں پر رحم کرو خدا کو مانو ہم لوگوں پر رحم کرو مام سری صاحب آپ تو ہم لوگوں کا بھلوچ بھائی ہم لوگوں کے علاقے سے جیت کرا آیا ہے آپ تو ہم لوگ سینیٹی آڈر ہے جتنے سارے ڈاکیمنٹ سم لوگوں پڑے ہوئے سارے ڈاکیمنٹ ہیں ہم اس کو کیا کرے جلا ہو یا آپ لوگ بولو یا اپنے کو خود خوشی کرے اپنے کو مار ہیں لوگ آپ لوگوں سے ریکویشت کرتا ہوں آپ لوگوں سے میں ریکویشت کرتا ہوں بس یقیناً عدالت سے بھی دوہزر چودہ میں ہم لوگ جیت کے آیا ہم لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو گیا دوہزر ستارہ میں سردار اختر آخری ذریعہ آپ ہو ہم لوگوں کا میں آپ کی بچاؤ مجھے پورا بروسہ ہے آپ پہ مجھے یقین ہے آپ پہ سردار اختر صاحب آپ کو اللہ پک زندگی دے وے اس لوگ ہم لوگوں کے برداشت نہیں کرتے ہم لوگوں کیسے حق کو دے جب ہم لگے ہوئے آپ لوگ نکال رہے دوسرے تا کہ ہم لوگ برتی ہو جائے ہم لوگ کہاں جاوے کس کے پاس پاس فریاد لے جاوے بلوچستان لوگ بلوچستان کے منشٹر آپ لوگ ہوگئے وزیر اللہ آپ لوگ ہوگئے سارے جیدر بھی دیکھو آپ لوگ ہیں ہم لوگ کدھر جاوے کس کے سارے ہم لوگ جیئے آپ لوگ ہم لوگ کو بتاؤ اے مہنگائی میں اے چیز میں ہم لوگ کا بچے پڑھے یا ہم لوگ اپنے گر کے خرچے اٹھائے یا اپنے جیب کے خرچے اٹھائے اب لوگ کیا کرے گزارش ہے آپ سے سردار اختر صاحب آپ سے گزارش ہے جانگ خوال صاحب آپ سے گزارش ہے محمد صنی صاحب آپ سے گزارش ہے میں پورا تین سو اکسٹھ دوستوں کے ساتھ آپ کے گر آیا ہوں لوگ نہیں آتے پتہ نہیں آتے تو نہیں آجاب میڈیا میں صرف آ رہا ہوں میں غریب ہوں میں غریبی کے وجہ سے آ رہا ہوں میں مجبور ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ہم لوگوں کا ڈپتی بال کریں ہم لوگوں کا سیلری دیں بس آپ کا میرہ بانی ہے میں زیادہ نہیں رو سکتا ہوں میں زیادہ فریاد نہیں کر رشتان والے مر جا ویسے ہم لوگ مر رہے ہم لوگ کوئی خوشی نہیں دے رہے خوشی تو نہیں دے رہے غم تو نہیں دے اللہ کو مانو اللہ کے کلام کو مانو اسی آزان ہو رہا اسی کو مانو اسی میرے بانی آپ لوگوں پہ رحم کر سردار اختر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے سنا بلوچ ملک نصیر آخ حسن آپ لوگوں سے گزارش ہے جان کمال صاحب محمد صنی صاحب جتنے منشتر رہے سب سے میں گزارش کرتا ہوں اب لوگوں پہ رحم کر میرے بانی بسم اللہ سب سے پہلے میں شکریہ آدھ کرنا اس نیوز والوں کا میرے بائیوں میرا عرض ہے مجھے میڈیا پہ شوق نہیں آنے کہ میں میڈیا پہ آؤں میں مجبوری تحت میں میڈیا پہ آ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جتنے منسٹر ہے جتنے بالا افیسران ہے اور خاص کر میں سردار اختر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر جمال سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جتنے منسٹر تھے ہم لوگ اسی کے گروں پہ اسی کے دفتروں پہ اور اسمبلی پہ جیدر نہیں ہوا ہے جیدر تک ہم لوگ نہیں جا سکا ادھر تک ہم لوگ گیا ہے میں سردار اختر آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کے ہم لوگ بچے ہیں اسی بلوچستان کے رہنے والے پاکستان کے شہری ہیں ہم لوگ پہ آپ لوگ رحم کرو ہم لوگ کا کچھ بات آگے لے جاؤ ہم لوگ اتنے مجبور ہیں یقیناً آپ کو بولے ہم لوگ گر نہیں جا سکتا ہے پہلے ہم لوگوں کا ایج سیلری پہ گزارا ہوتے تھے ابھی ہم لوگ کیا کرے آپ لوگ ہم لوگوں کو بتاؤ ہم لوگ کیا کرے کون سا ذریعے میں کون سا طریقے میں اپنا وقت گزارا کرے میں ابھی بھی رو رہا ہوں حقیقت میں کہہ رہا ہوں مجھے رونے کا شوق بھی نہیں میں روں ہر کسی کے سامنے میں سردار اختر آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑ کے بیک مانگ رہا ہوں ہم لوگوں کا دیا جائے ہم لوگوں کو بلوچستان میں ہم لوگوں کو کوئی اک نہیں دے رہے ہم لوگ دس سال سے دو ہزار آرہ سے ہم لوگوں کو نکال آگیا وجہ کیا ہے ہم لوگوں کا وجہ تو ظاہر کرے ہم لوگ جب منسٹر وں خاران میں میں نے ایک کجلا دیکھا جانگ خمال صاحب آپ نے بولا میں نے تیس ہم لوگ کچھ سارا نہیں اس داڑی پہ اس سفید بالوں پہ ہم لوگ کوئی مزدوری پہ اٹھل پہ بھی نہیں رکھے گا ہم لوگ کیا کرے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں سردار اختر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تو ہم لوگوں کا امدرد دہبل اچستان کھا آپ ایک ذریعہ ہوں ہم لوگوں کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں ہم لوگوں کے لیے کچھ حل نکال جان کمال صاحب ہم لوگوں کی کوئی حل نہیں نکال رہے اور مامہ صنی صاحب کے پاس ہم خود گئے میں اس کے سامنے رو پڑھا ہوں اپنا ٹوپی اپنا نبی کے واسطے ہم لوگوں کا بچوں پر رحم کرو ہم لوگوں کو مجبور نہیں کرو کوئی غلط قدم ہم لوگ اٹھا ہوئے یا اپنے بچوں کو مارے اپنے کو مارے مجبورن ہم لوگوں کہیں ابھی ہمارا ایک مہینہ اور سیلری بند میں مجبور ہوں میں کیا کرو آپ مجھے بتاؤ میں کیا کرو میرا وجہ کیا ہے آخر ہم لوگوں کا تین سو ایسٹھ بندے ہیں ایسے ہم لوگوں میں خاندان ہے کہ اس کو کھانے کھانے نہیں ہم لوگوں کو بتاؤ ایک راستہ کہ ہم لوگ کیا کرے میرا مقصد نہیں ہے پورا پلوچستان میں پاکستان میں مجبوری میں سردار اختر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور جانک حمل سہب آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بلوچستان کے منسٹر ہے جتنے افیسران ہے میں اس سے یاد جوڑ کے اس لوگوں سے میں بیک مانگتا ہوں دیکھو ہم بیک مانگ رہے آپ لوگ ان سے اللہ کے آسرے میں آرہے آپ لوگ اسی تھے نہیں دیکھ آپ لوگ نشے میں تھا دس سال سے لوگ ڈفٹی کر رہے تھے آپ لوگ کدھر تھے ابھی آپ لوگ بول رہے بھوکس دو لمبر لگے ہوئے ہم لوگ کیوں سزا دے رہے ہم لوگ بچوں کو سزا دے رہے ہم لوگ کیا ظلم کیا رہے ہم لوگ کیا کیا آپ بول لوگ کچھ نہیں کر سکتا ہے کسی کے گھر پر ڈاکا ڈال سکتا ہے ہم لوگ وں کا مقصد نہیں ہم لوگ وں دیا جائے اگر اگر ہم لوگ وں کو نہیں دیتے آپ لوگ یہ وعدہ کی ہے میں نے پہلے بھی وعدہ کروں گا مجھے جتنے ہمارا دوست بیٹھے ہوئے ادھر ہم کو نہیں چھوڑ رہا بھی بھی مجھے لائے ادھر میں مجبورا اپنا بچوں کو یا زہر کھلا ہوں گا یا کسی جگہ پہ دیتے آرہے ابھی آپ لوگ ان سے زیادہ نہیں مانگ سکتا ہے زیادہ نہیں بول سکتا ہے ہم لوگ مجبور ہوگئے سب منشٹروں کے سامنے گئے ہم تقریبا اسمبلی کا اسلام آباد والا خاصم سوری کے پاس خاصم سوری کے پاس ہم چلا گئے خاصم سوری ہم لوگ کا گوہ ہم لوگ ڈیفٹی سپیکر کے ساتھ سردار بابر کے پاس ہم لوگ چلا گیا ہے عارف محمد سنی کے پاس ہم لوگ چلا گیا ہے عزارہ عبدالخالق کے پاس ہم لوگ چلا گیا ہے اس کے باوجود ہم لوگ جتنے منسٹر ہے جتنے منسٹر ادھر بیٹھا ہوئے سیکریٹ میں سب پہ ہم یقینا توپی اپنا اپنا جولی پہلا کے میں گھوم رہا ہوں یقینا آپ لوگوں پہ رہیم کرو ہم لوگوں کو زیادہ نہیں ہو کرو ہم لوگ مجبور ہیں بس آپ لوگوں کا میرہ معنی سردار اختر جان آپ سے گزارش کرتا ہوا سردار لوگوں کچھ نہیں مانگ رہا نیا ڈیفٹی نہیں مانگ رہا ہم لوگوں کپنا پوشتے ہم لوگوں انترو دیا تیس دیا ہم لوگ صحیح طریقے سے ہم لوگوں کا ڈاکیمینٹ سے پڑے ہوئے اخبار کا کچھ بھی ہم لوگوں کا ساتھ پڑے ہوئے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں اخبار کی کچھ دو آزار آرہ کی دیکھو بھائی لوگ اور ہم لوگوں کا ڈاکیمینٹ سے بلکل ہم لوگوں کا ڈاکیمینٹ سے آڈر ہیں جتنے ایسار ہیں ابھی میں نکھال کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ہم لوگوں پر رحم کرو خدا کو مانو ہم لوگوں پر رحم کرو محمد صاحب آپ تو ہم لوگوں کا بلوچ بھائی ہم لوگوں کے علاقے سے جیت کر آیا ہے آپ کرے آپ لوگ بولو یا اپنے کو ہم خود خوشی کرے اپنے کو مار ہیں ہم لوگ آپ لوگوں سے رکھویشت کرتا ہوں بس یقیناً عدالت سے بھی 2014 میں ہم لوگ جیت کے آیا ہم لوگوں کے ساتھ نائنشاف ہو گیا 2017 میں سردار اختر آخری ذریعہ آپ ہو ہم لوگوں کا میں آپ کی بچاؤ مجھے پھورا بروسہ ہے آپ پہ مجھے یقین ہے آپ پہ سردار اختر صاحب آپ کو اللہ پک زندگی دے وے اس لوگ ہم لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر سکا ایک مہینے سے ہم لوگ خوار در پدر رہے ابھی جو ادھر گیا تھا جنگ بلوچستان والوں کو بس ہے اور زیادہ ہم لوگ درد نہیں دے اللہ کو معلوم زیادہ ہم لوگ بردیش نہیں کرتے ہیں جب ہم لگے ہوئے آپ لوگ نکال رہے دوسرے تا کہ ہم لوگ برتی ہو جائے ہم لوگ کہا جائے کس کے پاس پاس فریاد لے جائے بلوچستان لوگ لوگوں کو بتاؤ اے مہنگائی میں اے چیز میں ہم لوگ کا بچے پڑے یا اپنے گھر کے خرچے اٹھائے یا اپنے جیب کے خرچے اٹھائے گزارش ہے آپ سے سردار اختر صاحب آپ سے گزارش ہے محمد صنی صاحب آپ سے گزارش ہے میں پورا تین سو دوستوں خریب ہوں میں خریبی کے وجہ سے آ رہا ہوں میں مجبور ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ہم لوگوں کا سیلری دیں بس آپ کا میرہ روانی ہے میں زیادہ نہیں رو سکتا ہوں میں زیادہ فریاد نہیں کر سکتا ہوں اللہ کو مانو ہم لوگوں پر رحم کرو زیادہ درد ہم لوگ نہیں سکتا ہے بس آخری ذریعہ یہ ہے اپنا بچوں کے ساتھ خود خوشی کریں اے بھی ہم لوگ تیار کرنے پر آخری یہی آپ لوگوں کا خواہش ہے کہ لوگ مر جاوے بلوستان والے مر جاوے ایسے ہم لوگ مر رہے ہم لوگ کوئی خوشی نہیں دے رہے خوشی تو نہیں دے رہے غم تو نہیں دے ہم لوگوں کو بھائی اللہ کو مانو اللہ کے کلام کو مانو اسی آزان ہو رہا اسی کو مانو اسی کو بس میرا بانی آپ لوگوں پر رحم کرو سردار اختر صاحب آپ سے بھی گزار ہے آجی لشکری صاحب آپ سے بھی گزار ہے سنا بلوچ ملک نصیر اخ حسن آپ لوگوں سے گزار ہے آپ لوگوں کا شہری ہے جان کمال صاحب محمد صاحب جتنے منشتر رہے سب سے میں گزار کرتا ہوں اب لوگوں پر رحم کرو میرے بانی بسم اللہ سب سے پہلے میں شکریہ آدھ کرنا اس نیوز والوں کا میرے بائیوں میرا عرض ہے مجھے میڈیا پہ شوق نہیں آنے کہ میں میڈیا پہ آؤں میں مجبوری تحت میں میڈیا پہ آرہ ہوں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جتنے منسٹر ہے جتنے بالا افیسران ہے اور خاص کر میں سردار اختر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر جمال سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جتنے منسٹر تھے ہم لوگ اسی کے گروں پہ اسی کے دفتروں پہ اور اسمبلی پہ جیدر نہیں ہوا ہے جیدر تک ہم لوگ نہیں جا سکا ادھر تک ہم لوگ گیا ایسا میں سردار اختر آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کے ہم لوگ بچے ہیں اسی بلوچستان کے رہنے والے پاکستان کے شہری ہیں ہم لوگ پہ آپ لوگ رحم کرو ہم لوگ کا کچھ بات آگے لے جاؤ ہم لوگ اتنے مجبور ہیں یقیناً آپ کو بولے ہم لوگ کو بتاؤ ہم لوگ کیا کر رہے کون سو ذریعے میں کون سو طریقے میں اپنا وقت گزار رہے میں ابھی بھی رو رہا ہوں مجھے رونے کا شوق بھی نہیں ہے میں روں ہر کسی کے وجہ کیا ہے ہم لوگ کا وجہ تو ظاہر کر ہم لوگ جب منسٹر کے سامنے جاتے ہیں منسٹر لوگ بولتے ہم لوگ کوئی وص نہیں بھائی آپ کا وص کیسے نہیں آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے آپ اتنے بالا حالے ذریعے سے آیا ہے ہم لوگ کا وونٹو سے آیا ہے ابھی کچھلاز دیکھا جانگ کمال صاحب آپ نے بولا میں نے تیس ہزار پوشٹ دے دیا ہے تیس ہزار پوشٹ تین سو پوشٹ آپ اسی کو نکال رہے اور تیس ہزار دے رہے افسوس کے بات آپ سے گزارش کرتا ہوں شردار اختر جانگ کمال صاحب بلوچستان کے لیڈر آپ لوگ ہو گئے ہم لوگ کہاں جائے اپنا بچوں کو پاسی دے وے اپنا بچوں کو زہر کے لابے کیا کرے آپ لوگ ہم لوگ کو بتا دو ہم لوگ مجبور ہیں ابھی ہم لوگ کچھ سارا نہیں ہے اسی داری پہ اسی سفید بالوں پہ ہم لوگ کوئی مزدوری پہ اوٹل پہ بھی نہیں رکھے ہم لوگ کیا کرے آپ لوگ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تو ہم درد ہے بلو چستان کا آپ ایک ذریعہ ہوں ہم لوگ کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں ہم لوگ کے لیے کچھ حل نکال ہو جان کمال صاحب ہم لوگ کی کوئی حل نہیں نکال رہے اور مامہ صنی صاحب کے پاس ہم خود گئے میں اس کے سامنے رو پڑھا ہوں اپنا ٹوپی اپنا جولی پہلا آیا ہوں بکھائے ہم لوگ کا بچے رہے گئے ابھی بچوں کو بھی ہم لوگ روٹ پہ نکال لیں ہم لوگ کیا کرے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے اپنا نبی کے واسطے ہم لوگوں کو مجبور نہیں کرو کوئی خلط قدم ہم لوگ اٹھا وے یا اپنے بچوں کو مارے اپنے کو مارے مجبورن ہم لوگ کہیے ابھی ہمارا ایک مہینہ رہ سیلری بند میں مجبور میں کیا کرو آپ مجھے بتاؤ میں کیا کرو میرا وجہ کیا ہے آخر ہم لوگوں کا 366 بند ہے 361 خاندان ہے ایسے ہم لوگوں میں خاندان ہے کہ اس کو کھانے کھان نہیں ہے ہم لوگوں کو بتاؤ ایک راستہ کہ ہم لوگ کیا کرے کاؤ سا ذریعہ ہم لوگ چلا ہو میرا مقصد نہیں ہے ویڈیو کے آنے کھا کہ میں مشہور ہو جاؤ پورا بلوچستان میں پاکستان میں میں مجبوری سے آ رہا ہوں میرا آنسو آ رہا مجبوری سے آ رہا اس ہی غریبی کے وجہ سے آ رہ میں آپ سردار اختر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور جانک کھمال صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بلوچستان کے منسٹر ہے جتنے افیسران ہے میں اسے یاد جوڑ کے اس لوگوں سے میں بیک مانگتا ہوں اللہ کے آسرے میں بس بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کے آسرے میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ آپ لوگ کوئی نیا ہم لوگ سرویس سے ہم لوگ دس سال سے ہم لوگ ڈیفٹی کرتے آ رہے جس دفتر میں جاؤ جو جیدر ہم لوگ ڈیفٹی لگے ہوئے ادھر آزری رپورٹ ہم لوگ پڑھا ہوئے ہم لوگ دس سال کا بیس لپ پڑھا ہوئے خزانے سے آ رہے آپ لوگ ظلم کیا ہم لوگ کیا بھول لوگ کچھ نہیں کر سکتا ہم لوگ نے چھوڑی کر سکتا ہے کسی کے گھر پہ ڈاکا ڈال سکتا ہم لوگوں کا مقصد نہیں ہم لوگ کھ دیا جائے اگر 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 لوگ کو نہیں دیتے آپ لوگ یہ وعدہ کی ہے میں نے پہلے بھی وعدہ کروں گا جتنے ہمارا دوست میٹھے ہوئے ادھر ہم کو نہیں چھوڑ رہا ادھر میں مجبورا اپنا بچوں کو یا زہر کھلا ہوں گا یا کسی جگہ پہ جا کوئی آقصہ کروں گا کسی کو میں تکلیف دینا نہیں چاہتا میں خود غریب گھر سے تعلق رکھتا ہو آپ لوگ ان سے ریکریسٹ کرتا ہوا دوبارہ ہم لوگ ان کو مجبور نہیں کیا جائے ہم لوگ ان کا سیلری کھول نہ جائے ہم لوگ ان کا دس سال ڈیفٹی ہوا ہے ہم لوگ دس سال سے ڈیفٹی دیتے آ رہے ابھی آپ لوگ ان سے زیادہ نہیں مانگ سکتا ہے زیادہ نہیں بول سکتا ہم لوگ مجبور ہو گئے سب منشٹر کے سامنے گئے ہم تقریباً اسمبلی کا اسلام آباد والا کاسم سوری کے پاس کاسم سوری کے پاس ہم چلا گئے کاسم سوری ہم لوگ ان کا گوائے ہم لوگ ڈیفٹی سپیکر کے ساتھ سردار بابر مینسٹر ہے جتنے مینسٹر ادھر بیٹھا ہوئے سیکریئر میں سب پہ ہم یقیناً توپی اپنا جولی پہلا کے میں گھوم رہا ہوں یقیناً آپ لوگوں کو رہیم کرو ہم لوگوں کو زیادہ نہیں ہو کرو ہم لوگ مجبور ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں ہم لوگ مجبور ہیں ہم لوگ کچھ نہیں مانگ رہے ہم لوگ کپنا پوشت ہے ہم لوگ انترو دیا تیسٹ دیا ہم لوگ سئی طریقے سے ہم لوگ گو دوکمی سا پڑے ہوئے اخبار کے کٹنگ بھی ہم لوگوں کا ذات پڑے ہوئے میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں ایک بار کے کٹنگ دو جیت 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 آیا ہے آپ تو ہم لوگ سی میٹی آڈر ہے جتنے سارے ڈوکیمنٹس ہم لوگوں پڑے ہوئے سارے ڈوکیمنٹس ہیں ہم اس کو کیا کرے جلاو کیا کرے آپ لوگ بولو یا اپنے کو خود خوشی کرے اپنے کو مارے ہم لوگ آپ لوگوں سے ریکویشت کرتا ہوں آپ لوگوں سے میں ریکویشت کرتا ہوں بس یقیناً عدالت سے بھی دو ہزار چودہ میں ہم لوگ جیت کے آیا ہم لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو گیا دو ہزار ستارہ میں سردار اختر آخری ذریعہ آپ ہو ہم لوگوں کا میں آپ کی بچا ہوں مجھے پورا بروسہ مجھے یقین ہے آپ سردار اختر صاحب آپ کو اللہ پاک زندگی دے اس لوگ ہم لوگوں کے لئے کچھ نہیں کر سکا ایک مہینے سے ہم لوگ خوار در پدر رہے ابھی جو ادھر گیا تھا جنگ کمال صاحب کوئی افتداد خاران پہ ادھر وعدہ کیا تھا ہم لوگوں جب ہم لگے ہوئے آپ لوگ نکال رہے دوسرے تا کہ ہم لوگ برتی ہو جا ہم لوگ کہا جا جا وے کس کے پاس پاس فریاد لے جا وزیر اللہ سارے جیدر بھی دیکھو آپ لوگ کدھر جا وے کس کے سارے ہم لوگ جیئے آپ لوگ ہم لوگ کو بتاؤ اے مہنگائی میں اے چیز میں ہم لوگ میں غریبی کے وجہ سے آ رہا ہوں میں مجبور ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ہم لوگوں کا ڈپتی بال کریں ہم لوگ سیلری دیں بس آپ کا میرے معنی ہے میں زیادہ نہیں رو سکتا ہوں میں زیادہ فریاد نہیں کر سکتا ہوں اللہ کو محلو ہم لوگ پہ رہم ہم لوگ کوئی خوشی نہیں دے رہے خوشی تو نہیں دے رہے غم تو نہیں دے ہم لوگ کو بھائی اللہ کو مانو اللہ کے کلام مانو اسی آزان آزان ہو رہا اسی کو مانو اسی کو بس میرے معنی آپ لوگوں پہ رحم کرو سردار اختر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے آجی لشکری صاحب آپ سے بھی گزارش ہے سنا بلوچ ملک نصیر آغا آسان آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگوں کا شہری ہے جان کمال صاحب محمد صاحب جتنے منش سے رہے سب سے میں میڈیا میڈیا آرہ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جتنے منسٹر ہے جتنے بالا افیس ران ہے اور خاص کر میں سردار اختر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر جمال سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں جتنے منسٹر تھے ہم لوگ اسی کے گروں پہ اسی کے دفتروں پہ اور اسمبلی پہ جیدر نہیں ہوا ہے جیدر تک ہم لوگ نہیں جا سکا ہے ادھر تک ہم لوگ گیا ہے سر میں سردار اختر آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کے ہم لوگ بچے ہیں اسی بلوچستان کے رہنے والے پاکستان کے شہری ہیں ہم لوگ پہ آپ لوگ رحم کرو ہم لوگ کا کچھ بات آگے لے جاؤ ہم لوگ اتنے مجبور ہیں یقیناً آپ کو بولے ہم لوگ گر نہیں جا سکتا ہے پہلے ہم لوگ کا ایج سیلری پہ گزارہ ہوتے تھے ابھی ہم لوگ کیا کرے آپ لوگ ہم لوگوں کو بتاؤ ہم لوگ کیا کرے کون سو ذریعے میں کون سو طریقے میں اپنا وقت گزارہ کرے میں ابھی بھی رو رہا ہوں حقیقت میں کہہ رہا ہوں مجھے رونے کا شوق بھی نہیں رہا ہوں ہر کسی کے سامنے میں سردار اختر ہزار یارہ سے ہم لوگ ڈپٹی کرتے آ رہے ہم لوگوں کو نکال آ گیا وجہ کیا ہم لوگوں کا وجہ تو ظاہر کرے ہم لوگ جب منسٹروں کے سامنے جاتے ہیں منسٹر لوگ بولتے ہم لوگوں کا کوئی وص نہیں بھائی آپ کا وص کیسے نہیں آپ اسمبلیوں میں بیٹے ہوئے آپ اتنے بالا آلیں ذریعے سے آیا ہے ہم لوگوں کا ونٹوں سے آیا ہے ابھی آپ کا وص نہیں چل رہے کیا وجہ ہے آپ تیس ہزار پوشت دے سکتا ہے تیس ہزار پوشت آپ دے سکتا ہے ابھی آپ کا بھائی خاران میں میں نے ایک کجلاس دیکھا جانک کمال صاحب آپ نے بولا میں نے تیس ہزار پوشت دے دیا ہے تیس ہزار پوشت ہے تین سو پوشت آپ اسی کو نکال رہے اور تیس ہزار دے رہے افسوس کے بات ہے آپ سے گزارش کرتا ہوں شردار اختر جانک خمال صاحب بلوچستان کے لیڈر آپ لوگ ہو گئے ہم لوگ کہاں داڑی پہ اسی سفید بالوں پہ ہم لوگ کوئی مزدوری پہ ہوتل پہ بھی نہیں رکھے گا سر ہم لوگ کیا کرے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں سردار اختر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تو ہم لوگوں کوئی نہیں نکال رہے اور مام سنی صاحب کے پاس ہم خود گئے میں اس کے سامنے رو پڑھا ہوں اپنا ٹوپی اپنا جولی پہ لائے ہوں بکھائے ہم لوگ ان کا بچے رہے گئے ابھی بچوں کو بھی ہم لوگ روٹ پہ نکال لیں ہم لوگ کیا کرے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے اپنا نبی کے واسطے ہم لوگوں کو بچوں پہ رحم کرو ہم لوگ کو مجبور نہیں کرو کوئی غلط قدم ام لوگ اٹھاوی یا اپنے بچوں کو مارے اپنے کو مارے مارے